نام ہے چودری عدالت حسین ساتھ میں چیرمین کیوں لکھتے ہیں؟ چیرمین میں لکھتا تو نہیں ہوں بلانے والے اس طرح بلاتے ہیں چیرمین کے لفظ سے ہی میں آج آپ کو چیرمین ہی کہوں گا چیرمین صاحب عمر کیا ہے؟ میری ایٹی ون میں ہوں جی میں سوکر اب تک جو گزری کیسی گزری؟ اب تک جو گزری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی گزری ہے آپ کے گھر کے سہن میں بیٹھا ہوں یہ پتھر کا بنا ہے آج بھی چاہتے ہیں کہ اسی پرانے انوائرمنٹ میں رہا جائے ہاں جی بالکل مجھے تو یہی پسند ہے گزہ میں بھی آپ کو پرانے دیسی ساگ لسی سب کچھ پسند کرتا پسند ہے دل آج بھی کرتا ہے لیکن آج صحت کے حوالے سے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ سادہ اجازت نہیں دیتی اگر اس دور میں صحت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس چاہتے ہیں ایسا ہی ہے؟ اس دور میں صحت خرابی کے باعث جڑی بوٹیاں اور مور گزائیں کھا کے ٹھیک ہوتے تھے آج کے دور میں گولی کھانے پڑتی ہیں انگریز کی بنی ایک بڑا تضاد ہے یہ صحت کا خراب ہونا بلیڈ پریشر ہائی شگر سارا کچھ آپ کو اکیاسی سالوں میں کیا لگا؟ یہ خوراک کی وجہ سے ہے؟ برکل یہ حقیقت بھی یہی ہے تو چیئرمنٹ صاحب کسی دور میں یا آج کے دور میں ایک الزام لگتا ہے کہ جو دودھ دینے والا ہے وہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتا ہے میرے مطابق یہ آپ سے اگر پوچھوں کہ جو انگریز نے ملاوٹ کی چوکلیٹ بنا کے چینی بنا کے گھول اور شکر کے متبادل میں یہ ملاوٹ اچھی تھی یا وہ انگریز کی ملاوٹ خطرناک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقت دیکھا جائے تو جو انگریز کی ملاوٹ تھی وہ زیادہ خطرناک یعنی کہ دیسی ملاوٹ اچھی ہے انگریزی ملاوٹ سے؟ مجھے علم ہوا کہ آپ کو کھانے پینے کا بہت شوک ہے شوک تھا شوک تھا لیکن یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک دہات کے اندر ڈماز کے مقام پر ہیپی کارنر انگریزی میں نام رکھے ریسٹورنٹ کھولا؟ جی آہ میں نے انگریزی میں ہیپی کارنر اور اردو میں لکھا تھا گوشہ آئے مسارت آپ سیاست کی طرف کیوں آئے؟ شروع سے بھی اور آج بھی ذہنی طور پر سیاسی ہے؟ انڈی پینٹ کشمیر کا عامی ہوں یعنی کہ آپ نیشنل لسٹ ہیں؟ جی نیشنل لسٹ خود مختار کشمیر کے عامی ہوں؟ خود مختار کشمیر کا عامی ہوں آج بھی وہ میں آج پیور پارٹی میں پہلے نیشنل لسٹوں کی تعداد بہت بڑی تھی اب یہ کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ حالات کا تقاضہ ہے ایک شخص جو اندر سے باہر سے نیشنل لسٹ تھا آج صرف اندر سے نیشنل لسٹ رہ گیا آپ بٹو کے پیروکار کیوں ہوں بن گئے؟ بٹو صاحب ایک ایسے ڈیڈر تھے آپ کو اس سے بطور کشمیری میں ایک بات پوچھوں یہ جو آپ پچھلے ستر سالوں سے تاریخ چل رہی ہے ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد لوگ دنیا سے چلے گئے شہید ہوئے پھر بھی کچھ نہ مل سکا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نارا کشمیر بنے کا خود مختار لہا کے پاکستان اور کشمیر بنے کا پاکستان ہے؟ دیکھیں جی یہ بات تو خیر سن کے کسی کو اچھی نہیں لگے گی میری آپ کسی دور میں مازرہ شماری میں رہے؟ جی میں مازرہ شماری میں مقبول بٹ صاحب کے ساتھ رہا ہوں یہ پرانی قیادت جو دنیا سے چلی گئی اور جو اب قیادت ہے کشمیریوں کے پاس آر اور پار کچھ امید ہے ان سے جی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حالاتیں نظر نہیں آرہے کہ کچھ ہوگا کہ کچھ ہوگا آپ نے ایک ایسی سال کی عمر میں جب نوجوان تھے جھیل بھی کٹی کشمیر کے لئے ہے؟ جی میں سولان دن رہا ہوں لاہور میں یہ گنگا رام اسبطال ہے نا واہاں اس کے ساتھ ہی ایک لال قلعہ ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر جہاں بٹو صاحبی رہے ہیں؟ جی ہاں وہاں سولان دن میں رہا ہوں اب جس اسبطال کا آپ نے نام لیا ہے اس کے بارے میں کچھ پوچھوں؟ جی ہمارے ملک کے اندر اسبطال کا نام آج بھی گنگا رام ہے یہ گنگا رام کون تھا؟ ایک ہندو تھا دیکھیں یہ لوگ کے نام سے ہی چڑھ رہا ہے ایک ہندو نے یہ اسبطال بنایا؟ جی ہاں اور اس کا نام آج بھی زندہ ہے؟ آج بھی زندہ ہے آپ جو گنگا جہاز اغواہ ہوا؟ جی ہاں آپ کا کیا کردار تھا اس میں؟ اس میں میں تھا یہاں پرپر ایک ڈکٹر نیف صاحب خوت ہو گئے ہیں ملک نیف صاحب ہم دو آدمی تھے یہاں کے تو ہم نے کردار یہ ہی کیا کہ جو آئی جاکر آئے ہیں وہ جہاز کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ جہاز سے کیوں نہیں نکر رہے بار؟ ہم نے کہا یہ پاکستان سے واپس کردیں پاکستان والے واپس کردیں انڈیا کو ہم نہیں چاہتے کہ یہ جہاز انڈیا کو واپس میں یہ ہاشم اشرف کشمیری تھے جنہوں نے اغواہ کیا تھا اگواہ کیا یہ جہاز کہاں سے کہاں جا رہا تھا جب اغواہ ہوا؟ یہ دلی سے سری نگر جا رہا تھا تو ہاشم اشرف جو تھے جب انہوں نے بطور کشمیری جہاز اغواہ کیا بھارت کا تو پاکستان نے وہ جاز واپس کر دیا نہیں جلا دیا تھا وہ بھارت کے جاز کو آگ لگا دی تھی کس نے لگائی تھی یہ آشم اشرف نے پٹرول رکھا ہوا تھا اندر تو پہلے ہم نے جو پسنجر تھے ان کو نکال آئے تو کھانے کے لیے یا پہلے انہوں نے پانی مانگا ہے مسافروں سے بد سلوکی نہیں کی نہیں نہیں ان کو کھانا اور پانی دیا ان کو بافاظت ہم ائرپورٹ کے اندر لے کے گئے ہیں وہاں ان کو اچھے طریقے سے انتظامیاں نہیں کھانا وغیرہ دیا تو جب جہاز کو ہاشم اشرف نے پٹرول ڈالا پھر آگ لگا کے جلا دیا تو وہ مسافر کیسے اپنے ملک واپس گئے وہ تو پھر جی اپنے طور پر جو ہے نا وہ اپنے طور پر گئے جس طرح جس طرح انہوں نے جانا تھا نا وہاں واپس چلے گئے آپ نے کشمیر کی خاطر اپنا نام تک بدل دیا یہ آپ کو چودری عدالت حسین کے ساتھ خالد بھی کہتا ہے اگر یہ گنگا جہاز اگوار نہ ہوتا تو آپ خالد نہ ہوتے جی ہے جی ہے بلکل میں نے اس دران سچی بات یہ ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے میں نے خالد لکھنا شروع کر دیا عدالت سے خالد لکھتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں گرفتار انہوں نے کر لیا اور سونہ دن لال کلے میں رہنے پر فخر کرتے ہیں جی ہے بلکل میں تو محسوس کرتا ہوں بلکہ میرا ساتھی تھا ڈاکٹر ننڈیف جو یہ میرے سے چھوٹا بھی تھا یہ گبرائیا ہوا تھا تو میں اس کو تسلیم دیتا تھا کہ گبراؤ نہیں یہ جیلیں جو ہیں یہ انسان کو مضبوط کرتی ہیں کمزور نہیں کرتی آپ کسی دور میں سیاست کرتے ہوئے عوام کی صحیح منہوں میں خدمت کرتے تھے اس کو کہتے تھے کوئی چوری کر لی کسی کا جگہ کا تنازع ہو جائے ایون لوگوں کے رشتے تک کرواتے تھے کوئی مرڈر ہو جائے تو تھانا کچیری سے پہلے عدالتوں سے پہلے فیصلے کروا لیتے تھے یہ جی ہے وہ چیزیں کیوں ختم ہوئیں دیکھیں جی سوچ جو اس وقت تھی سیاسی مخالفین جو تھے وہ بھی میری عزت کرتے رہے ہیں اب کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کے سیاستدان عزت تو اب جو کچھ سمیدار لوگ ہیں وہ کرتے ہیں آپ بھی ہلکے کے اندر آپ جیسے لوگوں نے اپنے سے کم عمر لوگوں کو سیاست میں لایا مدد کی اور آگے بڑھے جن میں چودری یحسین صاحب ہیں جس میں مطلوب انقلابی مرکوم بھی شامل ان کو مشور اور ایڈوائز کرتے رہتے ہیں جو زندہ ہیں دیکھیں جی چیرمین صاحب میرے خیال سے ہلکہ چار چلوئی میں جتنے بھی لوگ ایکٹیف ہیں پولیٹکس کے اندر ان کی تعداد اگر سب سے زیادہ ہے تو وہ میرے اس علاقے اور یونٹ کونسل میں ہے لیکن سب سے زیادہ مسائل جتنے زیادہ کھڑ پہ ہیں جو میرے علاقے میں ہیں اتنے ہی زیادہ مسائل یہاں پہ ہیں یہ تو کم ہونے چاہیے تھے زیادہ کیوں گے ایک مسائل دے دوں سڑک بہترین شکل پیش کر رہی ہے میرے جیسے نوجوان کی کمر درد کرنے لگتی ہے جب علاقے میں داخل ہوں صحیح بہترین شکل پیش کر رہا ہے کون ذمہ دار ہے یہ دیکھیں جی ذمہ داری اگر ہے تو یہ تو محکمے کی بنتی ہے حکومت کی بنتی ہے تو وہ ان چیزوں کا خیار رکھے یہاں کے نمائندے کی نہیں ہے لیکن یہاں کے نمائندے جو ہیں ان کی بھی اس میں ہے میں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بری اور زمان قرار دوں تو یہ بھی غلط ہے بجلی کب لگی تھی نائیٹین ایٹی فور میں ایٹی فور میں جب بری اور زمان قرار دیں میری پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں کھمبے اور تاریں تب لگے تھے آج بھی وہی کھمبے اور تاریں ہیں وہی کھمبے اور تاریں جو ہیں وہی بری اور زمان قرار دیں اس وقت آپ کے گوہ میں کتنے مکان تھے دیکھیں جی بیس سوہے ہوں گے گنتی تو نہیں کیے لیکن آج دو سو گناہ زیادہ ہے دیس گناہ زیادہ بڑھے بیس گناہ زیادہ بڑھے تو کیا کریں کھمبے اور تاریں پھر بجلی کیسے آئے نہیں دیکھیں جی یہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تو ہے نا اتنی عمر جو گزر گئی اس میں جو خواہشیں کی تھی جائز ساری پوری ہوئیں جی میں نے تو مجھے یہ یاد ہے کہ آج تک میں نے جو بھی خواہش جائز ظاہر کی ہے میری پوری ہوئی ہے کوئی ایسی خواہش ہے جو باقی ہے ایک ایخواہش ہے بہت شکریہ آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں گرگندا ابراہر پوریشی کے ساتھ موسیقا موسیقی موسیقی